پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے میگا کرپشن سکینڈلز کے حوالے سے چیرمن نیب جسٹس ریٹیر جوید اقبال کو کل پی ای سی کے سامنے طلب کر لیا ہے اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف سابق صدر آصف علی زرداری سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نون لی کے پارلیمانی لیڈر خاجہ آصف سابق وفاقی وزیر احسن اقبال سمیت اہم سیاستدانوں کے کرپشن کے قصد سے متعلق کمیٹی کو آگاہ کریں کہ اس میں کیا پیشرفت اب تک ہوئی ہے حیرت انگیز طور پر پی ای سی کا کل ہونے والا اجلاس ان کیمرہ ہوگا یعنی میڈیا کو کورج کی اجازت نہیں دی جائے گی ساتھی ساتھ جو پانچ سو اسی ارب روپے نیب نے وصول کیے ہیں اور قومی خزانے میں جمع نہیں کروائے اس کی تفصیل بھی مانگی گئی ہے کہ یہ پیسہ کہاں استعمال ہوا اور کن کن لوگوں سے یہ پیسہ وصول کیا گیا تھا چیرمن نیب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پی ای سی میں آتے ہوئے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ سرطکاروں سرمایہ کاروں بیوروکریٹس ہاؤزنگ سوسائٹیز اور دیگر شخصیات کے خلاف کرپشن کے بڑے بڑے کیسز کا ریکارڈ اور دستاویزات بھی ساتھ لے کر آئیں چیرمن نیب جسٹس ریٹیر جویر اقبال دوسری مرتبہ کل پارلیمانی پبلک کاؤنٹس کمیٹری کے سامنے پیش ہوں گے کمیٹری کے عراقین میں خاجہ آصف بھی شامل ہیں جن کے اوپر نیب کے کیسز پہلے ہی چل رہے ہیں اور وہ نیب کے حراستت میں بھی رہ چکے ہیں اس چیرمن نیب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام متعلقہ دستاویزات کے ساتھ ساتھ آڈیٹر جنرل کے ان اترازات کا جواب بھی دیں جو کہ انہوں نے نیب کی کارکردگی اور نیب سے متعلق آڈٹ اترازات میں اٹھائے ہیں صدیق ساجد آن لین ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اسلامباد